اشک جب دربار لگاتا ہے اکل پھر ہاتھ باندھ لیتی ہے اپنی نیکیوں کو زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑا سمجھو اور اپنی برائیوں پر بہت نظر رکھو اگرچہ وہ تھوڑی ہوں میں خود میں عجب دھن تلاش کرتا ہوں عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتا ہوں حد کن فقاں سے گزر گیا حد لا مقاں سے گزر گیا تیری جست جو میں پتا نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا سب میسر ہے یہاں تک کہ بہت زائد ہے کم تو کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کمی رہتی ہے اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چک لگ جاتی ہے کابلے ترس نہیں کابلے رشک بنے رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری سبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے عزت بھی رزق ہے محنت سے کمانی پڑتی ہے حفاظت سے رکھنی پڑتی ہے حلال مقصد کے لیے خرچ کریں تو بڑتی ہے پست راستوں پر لگائیں تو ختم ہو جاتی ہے روشن خیالی غریب کے لیے ایک نشاہ ہے اور امیر کے لیے کاروبار اتفاق اور قسمت کی درمیان لکیر کھیچنا بڑا مشکل ہے اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر فطرت نے انسان کو احمق ہی بنایا ہے کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی بس یوں ہی انسان زندگی کے پیئے میں رشن کے تھان کی طرح علچتا چلا جاتا ہے مسکراہت اللہ کی شکر گزاری ہے اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انہ کی دیواریں گرہ دیتی ہیں اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہیں حوصلہ بلند ہونا چاہیے اروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے آپ کی عادی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے عداب میں ہے سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھئے کون جانے کس وقت رحمت کا جھوکہ آ جائے سنو صاحب احساس کی بات ہے احساس کیا کرو کبھی نہ کبھی تثبوت انسانیت دیا کرو بس ارض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو موجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی موجزے کا انتظار نہ کرے انسانی دل ایک ہی مصیبت ایک ہی غم ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے جھوپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو کون تاکو پہ رہا کون سرے راہ گزر شہر کے سارے چراؤں کو ہوا جانتی ہے فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائی کی آسان ہو جاتی ہے نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامانا ہے یا بے مانا ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ سبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے اچھی کتابوں اور تحریروں کا متعلق کرنا فکروں پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استعفار کرے اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائے اچھی مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے یا اللہ تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلائی جا رہا ہوتا ہے اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے بشرت یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد بوس کینا نہیں ہوتا بس محبت شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و آفیت کا سبب ہوتے ہیں اپنے دلوں پر محنت کیجئے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے مسلمان کو جب تھکاوت یا بیماری لاہق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے زبان کا کہاں دنیا سنتی ہے اور دل کا کہاں اللہ سنتا ہے سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو اپنے آپ کو فتح کرنا ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے نہ خوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے اپنے صدقات کو چھپاؤ اپنے مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ الحمدللہ کہو کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیدنا سکھا ہی دیتا ہے انسان ضعیف ہے مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آسکتا ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوق چاہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ کچھ تصویریں چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں تجھ کو آدم نہیں ملتا خدا کی جستجو کیسی اے ہم نفس نہ پوچ جوانی کا ماجرہ موجے نسین تھی ادھر آئی ادھر گئی اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر سبر کے بڑے عجر ہوتے ہیں تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے بہا نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے بیکار مر بیٹھو اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں کہہ رہے ہیں درد میں ڈوپے ہوئے دیوار اتر ڈھونتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے صدیہ ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چکچاپ کھڑے ہیں منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم زبان سے ہو تیری بس یہی جاری یا حیو یا قیوم یہ نام منصب و دولت تمہیں مبارک ہو فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں اگر قربت میسر ہے تو دل میں اجز پیدا کر کہیں ایسا نہ ہو نستیق ہو کر دور ہو جائے مانا کہ حیاء آنکھ ملانے نہیں دیتی ممکن نہیں کیا ایک انعیت کی نظر بھی گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو یہ وفاؤں کا صلاح ہے یہ کرم کی انتہا ہے مجھے اس نے اپنا سمجھا مجھے اس نے اپنا جانا آئین حیات کی تکمیل کیلئے لازم ہے کائنات میں صدق و صفاء دل کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں مسکر مسکر آکر جو دیکھ لیں وہ مجھے غم کا قصہ تمام ہو جائے من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے آہن کی سرخ تال پہ ہم رکس کر گئے تقدیر تیری چال پہ ہم رکس کر گئے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے